تین کام جس سے اللہ پاک خوش ہوتے ہیں حدیث میں ہے کہ تین موقعوں پر اللہ تعالی ہنستے ہیں فرمایا گیا کہ میاں بیوی جب سو رہے ہوں اور اچانک شہر کی آنکھ کھلے اور اس کا دل کرے گے بسم اللہ الرحمن الرحیم جس طرح علیم سمیع بصیر خبیر اللہ تعالی کی صفات ہیں اسی طرح ہنسنا بھی اللہ تعالی کی صفت ہے مگر یہ تمام صفات اللہ تعالی کی شان و عظمت کے مطابق ہیں اس کی کوئی صفت مخلوق کے مشابہ نہیں ہے کیونکہ اس کا فرمان ہے اس کے ماند کوئی چیز نہیں ہے اور وہی سننے والا اور دیکھنے والا ہے جن روایات میں اللہ تعالی کی اس صفت کا ذکر ہوا ہے وہ یہاں پیش کی جا رہی ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی دو آدمیوں کو دیکھ کر اپنی شان کے مطابق ہستا ہے حالانکہ انہوں نے ایک دوسرے سے جنگ کی ہوگی اور دونوں جنت میں جائیں گے ایک ان میں سے اللہ کی راہ میں لڑ کر قتل ہوا ہوگا پھر اللہ تعالی نے قاتل کو توبہ کی توفیق بخش دی اور مسلمان ہو کر شہادت پا گیا ایک روایت میں تین طرح کے آدمیوں پر ہنسی کا ذکر ہے جیسا کہ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے حضرت سعید قدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تین آدمیوں کو دیکھ کر اللہ تعالی کیوں ہنسی آتی ہے ایک وہ آدمی جو رات کو کھڑا ہو کر نماز پڑھے دوسرے وہ لوگ جو نماز کے لیے صف بندی کریں اور تیسرے وہ لوگ جو جہاد کے لیے صف بندی کریں جو شخص اللہ تعالی سے دور ہو کر غیروں کے قریب ہونا چاہتا ہے اللہ تعالی کو اس کی خواہش پر بھی ہنسی آتی ہے جیسا کہ حضرت ابو زین رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا خدا تعالی ان بندوں پر ہستا ہے جو اس سے بے پروہ اور غیر اللہ کے قرب کے خواہش مند ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا خدا بھی ہستا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں میں نے عرض کیا ہم نیکی کو کبھی نہ ترک کریں گے تاکہ وہ نیکی پر ہستا رہے اللہ پاک کو ہسا دینے والے تین کام حدیث میں ہے کہ چند باتیں ایسی ہیں جن سے اللہ تعالی کو ہسی آتی ہے جیسی ہسی اس کی شان کے مناسب ہے حدیث میں ہے کہ تین موقعوں پر اللہ تعالی کو ہسی آتی ہے سیدنا ابو رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہمارا رب بندوں کی ناؤمیدی اور اپنی طرف سے حالات کے تبدیل ہونے کے قریب ہونے پر ہستا ہے سیدنا ابو رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اللہ تعالی بھی ہستے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جی ہاں پھر فرمایا جو رب ہستا ہو ہم اس کے ہاں خیر و بھلائی کو کھویا ہوا نہیں پاسکتے ایک اور روایت میں ہے اور اللہ تعالی کو بارش والے دن کا علم ہوتا ہے وہ تم پر جھانکتا ہے اس حال میں کہ تم پریشان حال یعنی نا امید اور ڈرنے والے ہوتے ہو بس وہ ہنسنے لگتا ہے تحقیق وہ جانتا ہے تمہارے تنگ حالات کا خوشحالی میں تبدیل ہونا قریب ہے ناظرین اب آتے ہیں اس بات کی طرف حدیث میں ہے کہ تین موقعوں پر اللہ تعالی کو ہسی آتی ہے پہلا موقع ایک میدان حج میں جب ننگے سر ننگے پاؤں گرد پڑا ہوا بال بکھرے ہوئے نہ خن بڑے ہوں نہ خوشبو نہ زینت اور لبیک لبیک کہتے ہوئے بندے پھر رہے ہیں اللہ تعالی کو اس موقع پر ہسی آتی ہے کہ کیا چیز ان کو گھروں سے نکال کر لائی ہے بیوی بچے چھوڑے وطن چھوڑا آخر یہ کیوں فقیروں کی طرح بے وطن ہوئے ہیں میری محبت میں ہی تو پھر رہے ہیں اس وقت اللہ تعالی ہستے ہیں اور ملائکہ سے کہتے ہیں کہ تمہیں گواہ کرتا ہوں میں نے ان سب کی مغفرت کی یہ میری محبت میں گھر بار بھی چھوڑ کر آئے ہیں میں رحیم ہوں یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ گھر بار چھوڑیں اور میں توجہ نہ کرو میں نے ان سب کی مغفرت کی تو اللہ تعالی خوش ہو کر ان کی مغفرت فرماتے ہیں اسی خوشی کو ہسی سے تعبیر کیا گیا ہے حج فرض ہونے کے آٹھ شرطیں ہیں جب تک وہ نہ پائی جائیں حج فرض نہیں ہوتا نمبر ایک اسلام حج صرف مسلمان ہی کر سکتا ہے اگر استحتاط تھی مگر مسلمان نے حج نہ کیا فرض باقی رہے گا اگر دارالحرب میں ہو اور باقی شرائط پوری ہوں اور اسے اس بات کا علم ہو کہ حج اسلام میں فرض ہے تو اس پر تب ہی حج فرض ہوگا اگر اس تک اسلام کی یہ تعلیم نہ پہنچ سکی تھی تو حج فرض نہیں حج صرف بالک پر فرض ہوتا ہے نہ بالک پر نہیں اگر صاحب مال ہے تب بھی بالک ہونے پر ہی حج فرض ہوگا اگر بلوغت سے قبل حج کر بھی لیا تو اس کا حج صحیح ہے مگر یہ نفلی حج شمار کیا جائے گا لیکن بالک ہونے کے بعد اسے فرض حج ادا کرنا ہوگا صرف دانا پر ہی ہر حج فرض ہوتا ہے مجنوع پر نہیں آزاد غلام یا باندی پر حج فرض نہیں اور اگر وہ حج کرے تو اسے نفلی حج شمار کیا جائے گا اگر مالک نے آزاد کر دیا اب اگر اس کے پاس حج کی جملہ شرائط پائی جائیں تو اس پر حج فرض ہو جائے گا کیونکہ اب وہ آزاد ہے سفر حج میں وفات کا عجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص حج کرنے کے لئے نکلا اور فوت ہو گیا تو اس کے لئے روز قیامت تک حج کرنے والے کا عجر لکھ دیا جاتا ہے جو عمرہ کرنے کے لئے روانہ ہوا اور فوت ہو گیا تو اس کے لئے روز قیامت تک عمرہ کرنے کا عجر لکھ دیا جاتا ہے اور جو شخص جہاد کے لئے نکلا اور فوت ہو گیا تو اس کے لئے قیامت تک جہاد کرنے والے کا عجر لکھ دیا جاتا ہے ناظرین دوسرا موقع جب اللہ پاک کو ہنسی آتی ہے جب مقبر تکبیر کہے اور لوگ دوڑ دوڑ کر آ رہے ہیں کہ سفر اول میں جگہ ملے ہر ایک کہتا ہے مجھے ملے گویا ایک قسم کا جگڑا ہے اور آگے پیچھے کی دوڑ ہے اس وقت اللہ تعالیٰ کو ہنسی آتی ہے کہ یہ جو اپنا گھر چھوڑ کر میرے گھر آئے ہیں ان میں سے ہر ایک آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے یہاں کوئی مٹھائی روٹی نہیں مل رہی یہ آخر کیوں دوڑ رہے ہیں یہ میری محبت میں دوڑ رہے ہیں یہ ہمارا دربان جان کر آئے ہیں یہ چاہتے ہیں کہ اپنے پروردگار کے جتنا بھی قریب ہو جائیں اتنے ہی ہمارے درجات بلند ہوں گے اس سے خوش ہو کر اللہ تعالیٰ کو ہنسی آتی ہے تیسرا موقع فرمایا گیا کہ خامد اور بیوی جب سو رہے ہیں اچانک خامد کی آنکھ کھلی اور دل نے چاہا کہ تحجت پڑھ لوں پھر اس نے بیوی کے موں پر پانی کا چھینٹا مارا اور وہ گھبرا کر اٹھی پھر اس نے کہا کہ کیا مسئبت آئی ہے خامد نے کہا کہ دو رکعت نفل پڑھ لو تحجت کا وقت ہے اس وقت اللہ تعالیٰ کو ہنسی آتی ہے کہ یہ اس کی محبوبہ ہے اس کے پاس لیٹی ہے آرام سے مٹھی نیند سو رہی تھی ایک دم گھبرا کے اٹھی کہ کہیں بارش تو نہیں آگئی خامد نے کہا کہ بارش تو نہیں مگر دو رکعت نفل تحجت پڑھ لے تو بیوی آگے سے کہتی ہے کہ میں شکریہ ادا کرتی ہوں کہ مجھے دو رکعت نفل تحجت پڑھنے کی توفیق ہو گئی اب یہ بات بھی ہو سکتی ہے کہ بیوی نے خامد کے موں پر چھینٹے مار دئیے اور وہ ہڑ بڑا کے اٹھا تو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کو ہنسی آتی ہے کیونکہ یہ تینوں چیزیں درجات کو بلند ہونے کا باعث ہیں اور اللہ کی انتہائی رضا کا وقت ہے اس واسطے اس ہنسی سے تعبیر کیا گیا تو یہ جو فرمایا گیا کہ جب رات تنہائی میں گزارتے ہیں تو کبھی سجدہ رکو میں اور کبھی تلاوت میں ہے تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ کو ہنسی آتی ہے کہ کوئی دیکھنے والا نہیں کسی کو یوں نہیں کہہ سکتے کہ دیکھو میں بڑا عابد اور زاہد ہوں کیونکہ وہ کسی کو دکھانے کے لیے نہیں اٹھا وہ صرف اور صرف اللہ کو دکھانے اور اس کی رضا کے لیے اٹھا ہے اللہ فرماتے ہیں میں قریم ہوں بخشتا ہوں اور مغفرت کرتا ہوں ناظرین اب سب جانتے ہیں کہ زلحج کا مہینہ ہے زلحج کے مقبول دن اور راتیں ہر رات کا قیام شب عدر کے برابر ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا باقی دینوں میں سے کسی دن بھی بندے کا عبادت کرنا اللہ تعالیٰ کو اتنا محبوب نہیں جتنا کہ زلحج میں اللہ کو محبوب ہے زلحج کے ہر دن کا روزہ سال بھر کے روزوں کے برابر ہوتا ہے اور اس کی ہر رات کا قیام شب عدر کے قیام کے برابر ہے اللہ پاک ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نیکوں کاروں میں شامل کرے آمین سمہ آمین ناظرین کمیٹ بوکس میں اللہ تعالیٰ کے اور اللہ کے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 99 ناموں میں سے ایک نام کو ضرور ٹائپ کیجئے گا والسلام